موسیقی الحمد للہ رب العالمین صلات و سلام علی حبیبی محمد و آلہ و سبی اجمائیں اعوذ باللہ من الشیطان العجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً دِعَافًا قَعْفُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهِ وَلْيَكُولُوا قَوْلًا صدیدًا اِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ مُوَعَلَ الْيَتَامَ ظُلْمًا اِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِ مُنْ عَرَى وَسَيَسْلُونَ سَعِیرًا اللہم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك انت العلیم الحکیم مولا یا صلح وسلم دائماً نبدا على حبیبك من ظانت بحل وسرو سو فرما اگر بچے کسے دے یتیم رہے گئے تو اڑے کسے بھائی بہن دے کسے رشتہ دار دے قریبی دے اور تو اڑے وستسی اس دے سر پرست بن گئے ہو تو اللہ کریم تو اس گل تو ڈردے رہو وہ بڑا بے نیاز ہے کل اے بھی ہو سکتا وَلْيَخْشَ اللَّذِينَ لَوْتَرَقُوا مِنْ خَلْفِمْ ذُرِيَتِن دِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ اس گل تو ڈردے رہو ہو سکتا کل تسی دنیا تے نہ رہو اور تو اڑے چھوٹے چھوٹے بچے کسے ہوری دے وست پہ وجہ تو تو اڑے کے توقع کر دے کہ انہوں نے کے سلوک ہونا چاہی دا اس گل نو سامنے رکھے دوسرے انہیں بچے نہ بھی وہ سلوک کرو جب تسی اپنے نار چاند دے انہوں پیار دے شفقت دے انہوں روٹی روزی عزت نار حفرون نار دے جتنا مایار ہے اس نے مطابق دے انہوں نے تعلیم دا پر حی دا انہوں نے آئندہ زندگی بنانندہ خیال رکھو فَلْيَتَّقُ اللَّهُ وَلْيَقُولُ قَوْلًا صَدِیدًا اللہ دا خوف کرو جڑا توڑا رب نار تعلقے جڑا توڑا اللہ نار ایمانے جس اللہ دی تسی عبادت کر دے ہو جڑا توڑا خالق مالک رازے کے جس دے کون تساں کل جواب دینے واسطے حاضر ہونا اس گل نو سامنے رکھ کے اللہ دی بارگاست سرخ روح ہونے واسطے انہوں نے بہتر سلوک کرو وَلْيَقُولُ قَوْلًا صَدِیدًا اور مَاکُول ایسی گل کرو جس تے کسے نے اتراز نہ ہوئے مَاکُول گل کرو پکی پختہ گل قولن صدیدہ گل ایسی کرو جڑی اوپنجابی جو آتے ہیں بھی چبر نہ ہوئے مَاکُول ہوئے مناسب ہوئے اور جڑی اصول مطابق ہوئے اِنَّ الَّذِينَ يَاقُلُونَ مُعَلَ الْيَتَامَ ظُلْمًا فَإِنَّمَا يَاقُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَعْرَ وَسَيَسْلَوْنَ سَعِرَ اگر کوئی یتیمہ دا مال زیادتی کر کے ظلم کر کے خس کھو کے یا دنیا دیا نظرہ بچا کے چوری چھپی بھی کھا پی بندہ اور زیادتی کر دا تو فرمایا بظاہر تا وہ دنیا دیا نعم تا کھا رہا لیکن انہ دی حقیقت دے ہیں کہ وہ اگ بڑھ میں دیا اِنَّمَا يَاقُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَعْرَ یعنی یقینی کا لے ہے کہ وہ اپنے پیٹ اگ نار پہ بھر دے دیکھو ہک ہوندھی یہ شایدہ وجود ایک اس دا سامنے ہوندہ ہک ہوندھی حقیقت ہے حقیقت شایدہ ہوندھی کہ اس دا نتیجہ کیے نہیں کردہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم دولت خانہ دے تشریف لائے گے مائی صاحب نے ارز کی تا کہ گوشت آئے یا ٹکر آئے گوشت کلے جائے یا گردے اور میں نے اے صحیح یاد نہیں تو اساں وہ رکھا حضور دے واسطے حکم فرماؤ تو وہ بنا دیئے تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے لے ہو تو جس ویلے وہ گوشت مائی صاحب نے کر دیا تو وہ تا پتھر سی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تا پتھر ہے یا صلح رکھا تھا گوشت آیا فرمایا کوئی سائل تھا نہیں سی آیا دروازے تھے یہ سائل آیا یا تو اسی تو انہوں دعا دے کے رخصت کار چھوڑا تو اکھا گھریں شائع کوئی نہیں کیونکہ اے حضور دی خاطر رکھے فرمایا اے چاہی دے سی کہ تو اسی اسنوں دے دیں دے اللہ نے اس دی حقیقت ظاہر کر دیتی جس وی اللہ دا ہی بکھا بندہ دروازے تو مڑ گیا کہ اے اگر اسی کھان دے دے اس دے اثر تھی انہوں سے جو پتھر کھا دے لیکن اللہ کریم ہے اس نے اس دی حقیقت واضح کر دیتی اور اپنے نبی نو بچا لیا تو فرما حضور دعا فرمائے دے اللہ ما آرےنا حقیقت الاشیاء او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اے اللہ سانوں چیزیں دی حقیقت دکھا دے ایک تا انہوں دا ظاہر ہون دا ایک حقیقت ہون دی کہ اس دے کھانے دا اثر کے اسی نتیجہ کے ایک ظاہری نتیجہ ہون دا جنہوں نے آجا دیں جنہوں فوڈ پائزننگ ہو گئی جی کوئی شیک کھاتی یہ تو دینا بیمار ہو گیا میدہ خراب ہو گیا کیا ہون رکھی یہ ہو گیا فوڈ پائزننگ ہو گئی انہوں جنہوں نے بندہ کھانا وہ ظاہر تو نہیں کھانا لیکن وہ کوئی خوراک ایسی ہون دی یا ایسی ہون دی ان کے الگ شو اتر کے وہ ظاہر بن جان دی اور وہ بندہیں بیمار کر دیں دی تو آجا فوڈ پائزننگ ہو گئی تو ظاہر تو کوئی نہیں کیسے خوراک دے طورتے کدی کھا دی وہ خوراک ظاہر بن گئی ہے اس لئے اندر کوئی ایسی خرابی ہون دی یعنی بندہیں سمجھ نہیں ہون دی یہ تو ہو گئے مادی اثرات ہی کہ اس دا نتیجہ اور روحانی اثر اس دا کے ہون دا اگر ظلمن یا زیادتی نہ یتیم دا مال کھا دا جائے تو وہ بظاہر تو سے بڑی اچھی نعم تاں کھا رہے لیکن حقیقتاً وہ آگ بھون دی ہے اور وہ پیٹا جگ بھری جاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آمد روح کچھ لوگ اٹھن گے تو انہاں یہ نک چو مو چو کنہ چو دھوہ اور شولے نکل رہے ہون گے تو یہوں لوگ ہون گے جنہیں دنیا تے ظلمن یتیمہ دا مال کھا دا کہ پیٹا اگنا بھرے وی انہاں دھوہ اور شولے جڑے انہوں باہر نکل رہے تو فرمایا ویسا یسلونا سہیرا اور ایسے ظالم لوگ جڑے انہوں دوزخ جانا پہے گا پھر آخر دوزخ دوزخ انہاں اپنے پیٹے بچ بھر لی ایک دوزخ دوزخ دے پیٹے جنہاں خود جانا پہے گے اندر بھی دوزخ بار بھی دوزخ یوسیکم اللہ فی اولادکم پھر اللہ کریم نے حصے مقرر فرما دیتے اللہ تعالیٰ انہوں حکم دیندہ تاڑی اولاد دے بارے لذکر مصلو حضل ان سیئین کہ بیٹے دا حصہ دو بیٹیاں دے بنابار ہوئے گا اگر کوئی وراست رہے بہن دیئے تو اسے ایک بیٹا دو بیٹیاں دے نصف دو بیٹیاں نوں مل جائے گا نصف بیٹے نوں مل جائے گا بیٹے ہیں دے چونکہ دنیا دی ذمہ داری زیادہ ہون دیئے اور بی بی انہیں کما کے نہیں آنا ہونگا کما کے آنا شہران دا آیا مردان دا کم میں اس واسطے پہ اللہ دی مرضی اس نے آپ نے حکمنا مرد دا اسا زیادہ مقرر کیتا خاتون دا اسا زیادہ مقرر کیتا فَإِن كُنَّا نِسَان فَوْكَسْنَةَيْنِي اور اگر صرف بچی ہون اور دو تو زیادہ ہون فَلَهُنَّا سُولُسَا مَا تَرَقْ بچہ کوئی نہیں بیٹا کوئی نہیں بیٹیاں دو تو زیادہ ہون تو پھر جو کو جو چھوڑا اس دا دو تہائی جڑا پوری اس مالی ہے دا وہ انہیں بیٹیاں تے تقسیم کی دا ویسی اور ایک تہائی پھر دوسرے ہیں وارسان تے جائے گا وَإِن كَانَتْ وَاہِدَةً فَلَهَنْ نِسَ اور اگر مرنے آ رہی دی ہکہ بیٹی ہے اب دا بیٹی لے جائے گی ادھا دوسرے ہیں وارسان تے جائے گا جتنی جائدات ہو دی رہے گی ہے مال دولت زمین جائدات مکان نصف بیٹی دا ہوئے گا نصف دوسرے ہیں وارسان تے جائے گا وَلَيْا وَاہِهِ لِكُلِّ وَاہِدَةً مِنُّ مَسْسُدُسْ مِمَّا تَرَقَ اِن كَانَ لَهُ وَلَدْ اور اگر کوئی فوت ہویا تو اس لی اولاد بھی ہے اور اس لی مہاں باپ بھی زندان تو مرنے آ رہی دی جڑا مالے اسے چھمہ چھمہ چھٹا حصہ جڑا اوہ مل جائے گا والدین لِكُلِّ وَاہِدَةً مِنُّ مَسْسُدُسْتُ اوہ ترکی دا جڑا چھمہ حصہ اوہ والدین دا ہو جائے گا اور اگر اس لی اولاد ہے اگر اس لی اولاد نہیں اور صرف والدین وارسا تو پھر تیسرے حصہ والدہ دا ہو جائے گا باقی والد دا ہو جائے گا فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرَسَهُ اَبَوَاهُ اگر اس لی اولاد کوئی نہیں اور وارس والدین رہ گئے فَلِئِ اُمْ سُلُسْتُ تا پھر تیسرے حصہ مہادہ ہو جائے گا باقی باپ نو مل جائے گا فَإِن قَانَ لَهُ اِخْوَةٌ فَلِئِ اُمْ مِسْتُ اگر اس دا کوئی بھائی ہے تو اس نو مل جائے گا اس دی والدہ دا جڑا اوہ پھر چھٹا حصہ ہو جائے گا اور جڑا اس کے صدہ کرزہ دینا یا اس نے وسیعت کیتی کہ فلانے دے میں پیسے دینے اوہ ادا کر دی اوہ کرزہ دینے تو بعد میراس تقسیم کیتی جائے گی اَبَاؤْكُمْ وَأَبْنَاكُمْ لَا تَدْرُونَ اَيُّمْ اَقْرَبُ لَكُمْ نَفْحَا اس سے اللہ کریم نے مقرر کیتے ہیں اور اس نے اپنی حکمت بالغہ دینا مقرر کیتے ہیں کس نے کتنا حصہ ملنا اے اللہ دے حکم دے مطابق دینا چاہیدہ اور تُسے نہیں جان دے کہ والدین چو یا اولاد چو یا بہن بھائیاں چو تو انہوں کس تو زیادہ نفوس ہی اے اللہ کریم جان دا اے اے نہیں گال تُسے نہیں ہو سکتا ایک کی بندے تو زیادہ اعتماد کر دے تو اگر اس نے بدلے تو انہوں دھوکہ دے تُسی تے کسی دا باتن نہیں جان دے اس واسطے جو اللہ نے مقرر کر دیتا اے ٹھیک ہے اوہ بہن بندہ تانو پیارا بہن نہیں پیارا جی رفضہ شریح حق کے اوہ نہ رکو اوہ اس نو دیو آباکم و ابناکم لا تدرون ایہم اقرب لکم والدین اوہن یا اولاد ہوئے تُسی نہیں جان دے کہ انا چو تانو کرا زیادہ کس تو زیادہ فائدہ ہونا ایہم اقرب لکم نفع کس چو تانو منافع ہونا اور کون تارے قریب فریضتا من اللہ تُسی اللہ دے حکم دی اطاعت کرو جو کچھ اللہ نے مقرر کر دیتا اور درستے اور اس نے مطابق ہر کسے نہ اپنا حصہ ملنا چاہیدہ اِنَّ اللَّهَ قَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اللہ علم والا بھی ہے اللہ حکمت و دانائی والا بھی ہے جو کچھ اللہ نے مقرر کر دیتا اس سب تو بہتر ہے لہٰذا اسے تبدیلی دی کوشش نہ کرو اور بڑی خوشی نہ بڑی رضا مندی نہ اونا جو کالتے ہو گیا نا کہ وہ بیٹیوں کو بچیوں کو وہ واپس انتقال کر آ لے پھرامہ بینا کو آ لے وہ ریرہ پھیری کر دیں ذمیدار دے نہیں سکتے لیکن اللہ کریم فرماندہ دینا چاہیدہ جیڑا جس دا شریح حق کے وہ اسنو دینا چاہیدہ اسنو روکنا نہیں چاہیدہ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَقَ اَزْوَاجُكُمْ اِنَّمْ يَقُنْ لَهُنَّ وَلَد اور اگر کسی دی بیری فوت ہون دی اور او صاحب جاہداد ہے اس دی میراس ہے یہ اس دی کون جاگیر ہے یہ جاہداد ہے اور اس دی اولاد کوئی نہیں تو پھر عد اس جاگیر دا اس دی خامن دا ہو جائے گا باقی نصف جڑا اور دوسرے براسانوں ملے گا فَإِنْ قَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ اگر اس دی اولاد ہے فَلَكُمْ مُرْرُبُو تو پھر خامن دنو چوتھا حصہ ملے گا مِمَّا تَرَقْنَ مِمْ بَادِ وَسِيَتِين یُسِينَ بِحَا عُوْدَيْن اس تو بعد کیوں نہ دا کرزہ وغیرہ یا وسیعت جیری ودا کرنے تو بعد جیڑا بچے گا اگر اولاد ہے تو چوتھا حصہ جیلا مل جائے گا اس دی خامن دنو اور وَلَهُنَّ رُبُو مِمَّا تَرَقْتُمْ لَمْ يَقُنْ لَكُمْ وَلَد اور اگر تو ساڑی اولاد نووے تسی فوت ہو جاؤ تو پھر خاتون نو فراست دا چوتھا اس سے مل جائے گا فَإِنْ قَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَأُنَّا سُمَن اور اگر تو اڑی اولاد ہے تو پھر بیوی نو اٹھویں اس سے ملے گا مِمَّا تَرَقْتُمْ مِمَّا تَرَقْتُمْ مِمْ بَادِ وَسِيَتِين تو سونا بے ہوتا ہے اگر تو آڑی اس وراست چو یہ جاگی چو کسے دی تو آڑا کوئی کرز وغیرہ ہے یہ تو سی کوئی وسیعت کی دی وہ ادا کرنے تو بات جڑا بچے گا اگر اولاد ہے تو بیوی نو اٹھویں اس سے ملے گا اولاد نہیں تو بیوی نو چوتھائی مل جائے گا وَإِنْ قَانَ رَجْلٌ يُورَسُ قَلَالَةً نَوْ عِمْرَةٌ وَلَهُ أَخْنَ وَأُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاہِدِ مِنْهُمَا السُّدُسُ اور اگر کسے دی میراس ہوئے مرد دی یا عورد دی جس دی نہ کوئی باپ ہوئے نہ بیٹا کوئی اس دی اولاد بھی کوئی نہیں اس دا ماں باپ بھی کوئی نہیں اور بہن بھائی ہیں تو پھر ہر ایک نو چھٹا حصہ ملے گا فَإِنْ قَانُوا أَكْسَرَ مِنْ ذَالِكَ فَهُمْ شُرْقَاؤ فِي السُّلُسُ اگر اس دا ہے بھائی یا بھین تو ہر ایک دا چھمہ حصہ اور اگر اس تو زیادہ ان قانوں اکسر من ذالک اگر وہ ہک تو زیادہ بھائی تو زیادہ اور فَهُمْ شُرْقَاؤ فِي السُلُسُ مِنْ بَادِ وَسِیَةٍ یوں صحبت پھر وہ اکتہائی معالج سارے برابر درستہ دار ہونگے وسیعت اور قرضہ ادا کرنے تو غیر اموددار بغیر کسے ایزاد ہے کسے درستہ روکیا نہ جائے کسے نہ زیادتی نہ کیتی جائے کسے نہ حیر پھر نہ کیتا جائے وسیعتم من اللہ اللہ دا حکم ہے واللہ علیم الحکیم اور اللہ علم والا بھی ہے اور اللہ حلم والا بھی ہے مئربان بھی ہے واللہ علیم حلیم اللہ نہائیت علم والا اور نہائیت علم والا تلکہ حدود اللہ اللہ دیا مقرر کیتیا حدودا ومیت اللہ ورسولہ یدخل جنات تجری من تخت الانہار وخالدی نفیہ ظال وظالک الفوض العظیم اصل گل ہے کہ دنیا تے کسے نجاگیر مل گئی یا زمین مل گئی یا دولت مل گئی اس میں کچھ نہیں ہوں گا اصل بات ہے کہ دنیا تے تیرہ جانی ہے دنیا فانی ہے اور وقتی ہے اصل گل ہے آخرت دی اور جنا نے اللہ دے آقام دی پیروی کیتی اور اللہ دی اطاعت کیتی اور اللہ دی اطاعت ہے کہ اللہ دے رسول دی اطاعت کرو صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ دے نبی وہ ہستی ہے جوڑا اللہ دی اطاعت تو باخبر کردہ اور اللہ دی اطاعت کے میں یہ تیر رسولہ فقط اطا اللہ جس نے اللہ دے رسول دی فرما برداری کی تھی اس نے اللہ دے حکم دی فرما برداری کی تھی ومیت اللہ ورسولہو جس نے اللہ دی اور اللہ دے رسول دی اطاعت کی تھی یدخل ہو جنہ تل تجری من تخت انہار و خالدی نفیہ اس سرسبز و شاداب اور ہمیشہ آباد رانہلی جتے کسے تکلیف کسے کلفت کسے تھکن کسے بیماری کسے کمزوری در کوئی شائبہ نہیں اس جنت جس باغی داخل کیتا جائے گا اور جتے ہو ہمیشہ ہمیشہ نہ اسنو بیماری آئے گی نہ موت آئے گی نہ بڑھاپ آئے گا ہمیشہ ہمیشہ خوش و خرم زندگی گزارے گا بلکہ وسالِ الہی نصیب ہوئے گا اور بے شمار جننیہ نیمتہ نصیب ہونگیاں وَذَلِكَ الْفَوْضُ الْعَظِيمِ اور یہ بہت بڑی کام یہ ہے کوئی کامیابی نہیں بکہ کسے تھا تُسا مر گیا تُسا مال لٹھ رہا ہی جاگیر کھولے یا مکان لے لیں تُسا مال لے لے تُسے بھی کل چھوڑ کے ٹر جانا لبنا تو کچھ نہیں اس راستے خدا دا خوف کرو اور آخرت جو ابدی اور دائمی ہیں اُس دے حصول دی کوشش کرو اور اُو ہے اللہ و اللہ دے رسول دی اطاعت ہے وَمَنْ يَعْسِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعْدَّ حُدُودَهُ يُدْشِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُحِينٌ اور اگر کسے نے مال دولت کما بھی لیا زمین جاگیر حاصل کر بھی لی گھر مال بنا بھی لیا لیکن اللہ دی نافرمانی کر کے اور اللہ دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی نافرمانی کر کے بنایا اور اللہ دی ہی حدود نو توڑ کے بنایا ناجائز ذرائع نہ بنایا ناجائز طریقے نہ بنایا غریبہ کو کھو لیا یتیمہ کو کھو لیا رشوت لے لی لوگ کا اندھی مجبوری تو فائدہ اٹھایا سود ناجمہ کر لیا کسے طرح بھی کسے دھوکے ناجائز طریقے نہ اگر کسے بہت دنیا دی دولت کٹھی کار بھی لی دنیا دی تھی رہ جانی اور جس میں لے اس نے اگے جانا مالتے رہ گئے یدخل ہو نارات اگو دوزخش داخل ہونا پہ دوزخش بھی جتنی آگے جتنے عذاب انہوں تھے موت تو ہوں ہی کوئی نہیں مار کھاندہ رہوے آگے شردہ رہوے تو آخر دی زندگی دی دائمی ہے خواہ جنت دی چھے خواہ دوزخش چھے ولہو عذاب مہین اور ہک کفر دا عذاب پھر اتے ناجائز ذرائع نہ لوکا نہ مال لٹنے دا عذاب اور اللہ کریم دی ناراض کی اور اس دی حدود نو عبور کرنے دا عذاب یہ سارے مل کے اس دے واسطے بہت زلت آمیز عذاب پیدا کرنے ان کے اسلام نے جلہ زندگی دا اور دنیا نے تصور دیتا اس دی بنیاد اس نے تعلق بلہ دے اور آخرت دے رکھی اور یہی اصلاح دے سبب پہ ظاہری قوانین کتنے بنا دے رہو تو قانون آخر نافذ دے انسانی کرنا اور جنتے نافذ کرنا انسان تے انسان تے حال تو اس دی نیت تو اس دے ارادے تو ایک با خبر نہیں ہوں دا جس میں لے بھی اس دی نظر تو بچے گا تو جرم کرے گا انہوں پتا قانون من کو نہیں بیکھ دے پہ یا قانون نافذ کرنے آنا انہوں میرا نہیں پتا تو جرم کرے گا لیکن اگر اس دا اللہ تے ایمان ہے آخرت تے ایمان ہے تب پھر کوئی قانون نافذ کرنے آنا نہیں بھی بیکھ رہا تو اس نے پتا میرا اللہ منو بیکھ دے پہا او پھر آخرت رحمت نظر رکھ کے جڑا کم کرے گا او درست ہوئے گا اسے معاشرے دی فلاہ بھی ہوئے گی قوم دی بہتری بھی ہوئے گی عوام الناس دی بھلائی بھی ہوئے گی ملکہ دی آبادی بھی ہوئے گی کسے بھی معاشرے دی بقاہ واسطے کسے بھی معاشرے دی ترقی واسطے اگر تسی ترقی اس گل نو سمجھو کہ دنیا تے بھی آرام روے اور آخرت تے بھی آرام روے اے حقیقی ترقی ہے اور اگر دنیا تے مال دولت نعمتہ ملو جن آخرت برباد ہو جائے تو اے ترقی نہیں انا نعمتہ وجبی سکون نہیں ہونا جنہا دنیا دی جیڑی دولت ملتی آخرت نو برباد کر کے ایک بڑی عجیب گلے کہ اگر آخرت کسے واسطے نہیں اور اس واسطے آخرت عذاب پڑھ رہے تو دنیا دی دولت اس نو اندر دا سکون نہیں دے سکتی چونکہ اندر دل تے تو وہ وارد ہو رہے ہیں انہا خوف جیڑی دوزخی داخلے دا اور اللہ دے عذاب دا جیڑی خوف ہے نا کیونکہ آخرت جیڑی ہے وہ بہت مضبوط اور قوی ہے ہمیشہ واسطے ہیں دنیا وقتی طورت ہے اے بہت کمزور ہے لہذا آخرت دا پرتو دنیا بھی زندگی تے پہنڈا رہاں دا جیڑے لوگ اللہ و اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کر دے اور انہا دی آخرت تعمیر ہون دی تو اے آخرت تے جیڑی ہیں نعمتاں پڑھنی ہیں پیان انہا دا ایک پرتو ایک اکس اتھے دنیا تے بھی دلتے ہیں انہا دا انہا دے دل فرد خوشی شاد مانی رہاں دی وہ خوش رہاں دیں اور پرسکون زندگی گزار دیں اور پھر انہا دنیا نال محبت نہیں ہون دی اللہ نال محبت ہون دی بڑی جاگیر بڑی دولت بھی چھوڑ کے جانے انہاں کوئی اثرت نہیں ہون دی میری تہائی نہیں اللہ دی امانت سی میرے کو میں اس دا حق ادا کی تا میرا وقت آگیا رخصت دا الحمدلاللہ ان جنہاں دینی سے وہ سامل ہیں انہوں فکر نہیں ہون دی لیکن جس دا جس دی لگا آخرت تے نہیں ہون دی جاز ناجاز ذریعہ نا دولت جمع کر در آن دا ہکتے ہون دا بس ساری زندگی اس دے اندر بھا بھڑ بھڑ دے رہن دے چونکہ آخرت تے سے اس دے واسطے جڑے عذاب بن رہن انہاں دا اکس انہاں دا پرتا دنیاوی زندگی تے پوندر آن دا اور وہ کدی پرسکون زندگی نہیں گزار دا پھر جس میں موت دے نیڑے لگ دا یا بڑھا ہون دا تو ساری ساری رات سوچ دیا گزر ویندی بھے عرشہ دے رہے چلی میں تو چھوڑ چلی ایک نمہ آذاب پیدا ہو گئندہ کہ بھے عرشہ دے گئی ان میں دے پتہ نہیں کون کھا جائے گا میری پتہ نہیں کون لے جائے گا کدی وسیطہ لکھ دا کدی کسے نصیت کر دا کدی اس نے نہوں کٹا اس نے نہ چڑھا اس نے نہوں کٹا اس نے نہ چڑھا ایک اور تماشا دنیا تے پریشانی اور جس لئے مردہ وہ عرشہ لوگ لے لہے دے نوہ دوزخش داخل ہو گئندہ اور اگر کوئی بہت گناہگار ہے لیکن ایمان دا کوئی شما بچا لیا اگر رائی برابر بھی ایمان آخرتے رہ گیا بچ گیا پھر وہ ہمیشہ دوزخش نہیں رہے گا اللہ چاہے تا بغیر دوزخ بھیجے ماف کر دے اور اگر دوزخ انہوں جانا بھی پیا ہیک گال باستے جانا بھی گا کہ جیڑا گوشت بدن دا حرام نال بنیا مطلب ہے جیڑا لوگتاں دا ناجائز مال کھا دا کھو گوشت ہڑیاں بنیا جیڑا نبتا میں نہ سو دے نبی کریم صلی اللہ علشاء دے کہ ناجائز ذرائع دے نال جیڑا اس دے وجود دا حصہ بنیانا انا روہ اللہ بھی او کما کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او اگر چاہی سڑنا مناسبے اس دے واسطے اگر ہی بہترین جگہ اگر اس دی نجات ہوئی بھی تو جیڑا حرام دا بدن دا گوشت ہرام جنت نہیں جائے گا اس دے جلان واسطے اللہ کریم اس دے کتنا ہی کلمہ جہنم میں جرک دا یا ہزارہ صدیہ جہنم میں جرک دا کہ جل کے ختم ہو جائے جڑا جل گیا اس دی جگہ تے مرمت کر کے تاں جنت بھیجے گا اور بعض حدیث مبارکہ دے مفہوم ہے کہ جنت وجران دیا ہوئے ابھی پھر اسنوں احساس ہمیشہ رہے گا کہ یار میں بدن داغدار کر کے لئے یہ حسرت اس دے جنت جال جنت جالا کوئی حسرت نہیں ہوئے گی لیکن اسنوں ایک خیال روے گا کہ میں وجود جلا کے تاوریا جڑا ایمان بھی عموماً ایک گناہ جڑا ایمان بھی ضائع کر دے دیں فوت ہویا تھے دنیا تھے انہیں پردہ رہے یدخل و نعرہ دوزخی داخل ہو گیا اتھے اس نے ہمیشہ رہا نہ بے گا ولہم عذاب مہین اور اس دے واسطے بڑا زلت دا عذاب ہوئے گا اللہ دی ناراض کی تے ہو گئی کفر تے پھر اگو جڑا انہیں ظلم کی تا دنیا تے بڑا جابر بنیا اتھے اتنا اس نے زلیل ہونا پہے گا اللہ اپنے عذابت تو پناہ دے اور نکی دی توفیق دے و آخر و دعوان آن الحمدللہ رب العالمين